اب بات کریں گے چترکار اور آرٹیس چنطن اپاد دھائے کی جنہیں ممبئی کی دنڈوسی سطر عدالت نے اپنی پتنی ہیما اپاد دھائے اور ان کے وکیل کی ہتیا کا دوشی قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سجا سنائی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہیما اور ان کے وکیل حریش بھوانی کی گیارہ دسمبر دوہجار پندرہ کو ہتیا کر دی گئی تھی اور ان کے شوق کو گتے کے ڈبو میں بند کر ممبئی کے کاندی والی علاقے میں ایک خائی میں فیک دیا گیا تھا دنڈوشی عدالت کے اڈیشنل سیشن جج ایس وائی بھوصلے نے پانچ اکٹوبر کو چنطن کو اپنی پتنی کی ہتیا کے اپراد میں شامل ہونے اور ساجش رچنے کا دوشی ٹھہرایا تھا اس ماملے میں تین انہیں اروپیوں ٹیمپو ڈرائیور بیجے راجبھر پردیپ راجبھر اور شیقمار راجبھر کو بھی دوشی پایا گیا ہے انہیں بھی ساشرم عجیون کار آواز کی سجا سنائی گئی ہے یہ تینوں فرار اروپی بیجے دھر راجبھر کے ساتھ کام کرتے تھے عدالت میں گچھنیوار کو سجا کے سمبند میں ہوئی بحث کے دوران چنطن اپاد دھیائے نے کہا تھا کہ ان کی انتراتمہ صاف ہے اور انہوں نے کوئی اپراد نہیں کیا ہے اور وہ نردوش ہیں حالانکہ عدالت نے انہیں دوشی پایا ہے تو کوئی بھی اس طرح نہ کھایا جائے اس طرح کے بھی واقعے انہوں نے استعمال کیے انہوں نے کہا کہ عدالت جو بھی سجا تیہ کرے گی وہ انہیں منجور ہے چنطن نے عدالت کے سمجھ اپنے انتیم بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ پولیس دوھرے ہتیاکان کو سلجھانے میں اسمرت رہی اور اسی لیے اس کے اور ہیما کے بیوہیگ بیوات کا فائدہ اٹھا کر انہیں جھوٹے ماملے میں فسادیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ماملے میں ایک آروپی اب بھی پھرار ہے جس کا نام بیدیا راجبھر ہے